حکومت سے یہ عرض کروں گا مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کو کسی شک کی نظر سے نہیں دیکھیں وہ تیور ہندوستانی تھے شیخ عبداللہ صاحب پیور ہندوستانی ہندوستانی تھے پکے ہندوستانی تھے شیخ محمد ابلہ کو جب چانس آ گیا پاکستان سے ملنے کا اس نے اس وقت کہا نا بابا ہم ان کے ساتھ بھی جائیں ہم جائیں گے ہندوستان کے ساتھ یہ شیخ صاحب نے کہا ہے شیخ صاحب کی ذات کیوں نہیں کی شیخ صاحب بڑے مذہبت تھی بڑے دیانتدار تھی بڑے ایماندار تھی موجی جی نے یہ موجی جی نے بہت مہربانی کی اس سے سال ہو رہا تھا دفاہ تین سو ستت کا اگر نہیں یہ اگر اٹھاتے نہیں تھے یہ دفاہ تین سو ستت تو ستیناس ہو گیا تھا ملیٹنسی کام ہوئی تو ایک کام ہو گئی ہے آشمان پھرک ہے بیٹھا پترباز بھی اب نہیں دیکھ رہے نہیں ہے نہیں آج تین سے آج میں میں بھی جاتا ہوں تین سے آ رہا تھے بیٹھتا ہوں وہاں لیکن آپ کی عمر پچاسی سال ہے آپ نے بہت کچھ دیکھا ہوگا یہ پترباز آتے کہاں سے تھے یہ پترباز جناب یہ پہلے زمانے سے انہی کے پیداوار ہے یہ جو وہاں کے حکمدان تھی ایک کوئی پارٹی ادھر جلسہ کرتی تھی یہ بیٹھ دی چھتے مارو پتر جاتے یہ شکاروں ہیں یہ ٹرینک ہے سب سال کی ٹرینک ہے صاحب نے کہتے تھے شیخ صاحب کہتے تھے شیخ صاحب نے میرے صاحب نے ایک دن سوپور میں کہاں وہ پتربازوں کو ان کو اس میں جہلی میں لگا تو پاکستان پہنچیے منشیات وغیرہ کا کاروبار بھی سرینگر میں کافی زیادہ چل رہا ہے نو جوان جوان منشیات کی طرف جا رہے ہیں کیا وجہ ہے بجائی یہ ہے کہ بیکاری ان کو ہوگی ہے کوئی کام نہیں ہے کسی لٹکے نے پڑا ایم نے پڑا وہ سے پہ بہت زیادہ ایس جی کیا ہے لیکن نوکری نہیں نوکری نہیں ہے نوزی صاحب سے میری دودھارش ہے میں اس کی خدمہ اس نے باتا کیا کشمیر میرے آپ کے تارے ہیں بچے میرے ہیں میں انتا ہوں مجھے کہنے میں سیارت کروں جناب آپ نے سب کچھ ہمارے ساتھ اچھا کیا لیکن یہ آپ نے یہ نہیں کہا اسے بچوں لیے پڑا ہے بڑی بڑی طریقے میں لیکن دیروزگار ہیں بیکار ہیں انتا زبا وادی کشمیر کے زیلہ سری نگر سے پچاسی سالہ بزرگ گلام حسن وانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات چیت کریں گے مختلف مسائل کو لے کر وانی صاحب سب سے پہلے تو بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے نیوز چینل میں وانی صاحب پچاسی سال آپ کی عمر ہے اس پچاسی سال میں آپ نے کشمیر میں بہت کچھ دیکھا ہوگا میں جاننا چاہوں گا کہ کس طرح کے حالات آج سے پہلے وادی کشمیر کے رہتے تھے اور اب حالات میں کیا صدہر آیا ہے پہلے تو عمامی حکومت نام پر وہاں عمامی حکومت بنتی تھے لیکن نام پر بنتی تھے کام جو وہ کرتے تھے وہ تو سب کو پتا ہے ہم نے بارہا کہا کہ ان میں غلط لوگ زیادہ ہوتے تھے جو لوگوں کا حق کھاتے تھے رایا کرتے تھے گریبوں کا کسی بھی وجہ سے وہ کرتے تھے وہ اپنا کام کرتے تھے وہ زیادہ ان کی خدمات لیتے ہیں جو سائیسی بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنی سائیسی تعلیمی چاہیے یہ ان کے خدمات لیتے ہیں ان کو لاتے ہیں آو جی کون کون سے سیاسدان کے ساتھ آپ نے ابھی تک کام کیا ہے کشمیر میں میں نے سر پہرے نام شہی کشمیر شیخ محمد عبداللہ کے ساتھ جس کو بلکل شک سے بالتر ایک چیز میں حکومت سے یہ عرض کروں گا مطلبہ کرتا ہوں کہ ان کو کسی شک کی نظر سے پیور ہندوستانی ہندوستانی تھے پکے ہندوستانی تھے اور جو ہمارا واجی کشمیر ہے یہ ہندو پاکستان کے اندر ایک جگہ ہے ساری تین طرف سے پاکستانی پاکستان لیکن وہاں ہو کے وہ ہندوستانی تھے جس نے اس وقت آج ان کی ذات پر کہیں سوالات اٹھائے جاتے ہیں وہی میں حرض کر رہا ہوں لیکن وہ شیخ محمد عبداللہ کو جب چانس آگیا پاکستان سے ملنے کا اس نے اس وقت کہا نا بابا ہم ان کے ساتھ نہیں جائیں ہم جائیں گے ہندوستان کے ساتھ یہ شیخ صاحب نے کہا میں اپنی پہمینسٹر صاحب سے مجبانہ گزارش کرتا ہوں شیخ صاحب کو نہیں پیچھا رہا ہے کچھ لوگ انہیں شیخ صاحب کے اور ہندوستانی تھے اس کے تحت کیا ہوا وہ تو مسئلہ چلتی ہے کب صاحب جرمائی میں مجھے اس کے ساتھ مجھے خود بھی ان کے ساتھ شیخ عبداللہ کے علاوہ کون سے سیاستدان کے ساتھ آپ نے کام مختبام سید کے ساتھ بھی کام کس طرح کے پولٹیکل لیڈرز تھے اس وقت وادی کشمیر میں کس وقت جب آپ ان پولٹیکل سیاستدانوں کے ساتھ چل رہے تھے تب کہ حالات وغیرہ کیسے ہوتے تھے لیکن تب بھی دیکھ تھے مطلب لوگوں کا کام اس طرح بغیر شیخ محمد عبداللہ صاحب نہیں ہو سکتا تھا لوگوں کے کام نہیں کرتے تھی چلا کسی چلا چلا صاحب ایک امان لیڈرز شیخ صاحب کے پاس راشنکار کے خود اپنے پیش راشنکار لیڈا یہ ایمانداری کا حد تھا جنہے شیخ صاحب کی ذات کیور نہیں کی شیخ صاحب بڑے مدبر تھی دیانت دار تھی ایماندار تھی میں کہتا ہوں مجھے جیسے ناتوان میں میرا ایک پاس مجھے جیسے ناتوان سے گلے ملتے تھے رات کو مجھے اپنے پاورت بٹھا تھی اتنا سنتے تھے میرے بولو بیٹا اور کیا کام کے شیخ صاحب تو بڑے مزرگ بڑے تھے دلی میں مجھے ایک وقت جا وہ وہاں تھے دلی میں ماں تھے وہ کیا نام تھا وہ جگہ کا مجھے 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 میں لے شیخ صاحب بڑے پیار مجھے مجھے خوش ہو جاتے میں آؤں گا آپ کا مجھے لیکن شکر خدا وہ جب آگئے مجھے محبت ملا میں اس کے لئے شکریہ دو سار انیس کے بعد کشمیر کے حالات میں آپ کو کچھ صدہار نظر آ رہا ہے جب سے دفعہ تینسو ستر اور پینتیسے ٹوٹی ہے بہت سارا فرق ہے بہت سارا دفعہ یہ موجی جی نے بہت مہربانی کی اس سے سال ہو رہا تھا دفعہ تینسو ستر کا اگر نہیں یہ اگر اٹھاتے نہیں تھے یہ دفعہ تینسو ستر تو سرتیناس ہو گیا تھا یہ یہ جب الیکسن ہو رہا تھا ہاں یہ آتے تھے یہ لوگ یہ دفعہ تینسو ستر والے لوگ دفعہ تینسو ستر ان کو کھانا ہے یہ یہ حرب کریں گے آپ لوگوں کا یہ کریں گے اور ہر وقت کریں وہ بیچارہ جسے یہ غردلہ دے تھے وہ سیدھا سادھا تھا تو کیا پتہ یہ مجھے کہاں لے رہے ہیں ہر وقت ان کو مگر موجی جی نے اچھا قوم کر کے دکھایا کیا یہ کیونکہ اس کا پہلے سے پاس یہ تھی وہ جنہ دار ہے اس نے پہلے بتایا اگر میں آگیا تینسو ستر ہٹا ہوں اس نے اپنا لفت پورا کیا اس نے کوئی ایک فائدہ کشمیری قوم کو کوئی فائدہ ہوا اس سے کیوں نہیں ہوا کریکٹر ہے آگیا کریکٹر ہے اس وقت کی نہیں جی کچھ آگیا وہاں سے جو آتا ہے ہم پر خرشت ہوتا ہے سنہ صاحب ہیں یہاں بڑے اچھے آدمی ہیں جنہ دار آدمی ہیں ان کی ایرمیسٹریشن اچھے اس کے آفیسر اتنے اچھے آج نیا جیسی صاحب آیا ہے کوپارلما ایسا جنہ دار ہر ایک عوامی نمائندہ سے ہی ہو ہر ایک سے ملتے ہیں خوشی خوشی سے کیا حکم ہے بابا کیا کام کرنا ہے جائز طریق سے کام کرتے ہیں مدد کرتے ہیں ملٹنسی کام ہوئی ملٹنسی کام ہوئی کام ہوگی ہے آسمان فرق ہے بیٹھا آج پتر باز بھی اب نہیں دیکھ رہے ہیں نہیں ہے نہیں آج میں بھی جاتا ہوں لہا پتر بیٹھتا ہوں دیکھیں آپ کی عمر 85 سال ہے آپ نے بہت کچھ دیکھا ہوگا یہ پتر باز آتے کہاں سے تھے یہ پتر باز جناب یہ پہلے زمانے سے انہی کے پیداوار ہے یہ جو وہاں کے حکمدان تھی ایک کوئی پارٹی حضر جلسہ کرتی تھی یہ بیل دیتے تھے مارو پتر جاتے یہ شکاروں ہوئے یہ ٹرینک ہے سر سال کی ٹرینک ہے لیکن شیخ صاحب یہ نہیں چاہتے شیخ صاحب یہ نہیں چاہتے تھے شیخ صاحب نہیں چاہتے تھے شیخ صاحب کہتے تھے شیخ صاحب نے میرے سامنے ایک دن سوپور میں کہاں ہوں وہ یہ پتر بازوں کو ان کو اس میں جہلی میں لگا تو وہ پاکستان پہنچ گئے خدا کی قسم میں سنت میرے سامنے گاڑی رکاڑی وہ پتر لگانے کے لئے مظلو اس کے کائپ نہیں پاس ان کو پکڑو ان کو لگا دو نیشے جہلی میں لگا دو یہ پاکستان پہنچ گئے آج آج کشمیر کے عامہ کس طرح کی زندگی جو ہے وہ گزار رہی ہے کون کون سی پرابلمس انہیں حالات بہت خراب ہیں جناب میں حرز کروں گا آپ بیٹے ہیں ہمارے عزت ہیں ہمارے حالات بہت خراب ہیں اس لیے کہ مہنگائی یہاں سے بہت ہے بہت مہنگائی مہنگائی اور عامدانی کچھ نہیں جو ہمارے یہ لڑکے ہیں جو انہوں نے تعلیم پڑھی ہیں بہت بیروزگاری ہے بیروزگاری ہے ہزاروں کے تعداد میں لوگ پریشان ہیں البتہ اس وقت یہ ہی چلتا ہے برزر کوئی دن کرتا ہے اپنا کام پانچ سو سو سارے سو وہ لیتا ہے وہ اپنے بچوں کو کھلاتا ہے اصلت اب کا جو ہے یہ دھرمی ہے جو جیسے عام میں اس کا ہی حالات بہت خراب ہیں بہت خراب ہیں یہ ڈرگز وغیرہ منشیات وغیرہ کا کاروبار بھی سری نگر میں کافی زیادہ چل رہا ہے نوجوہ منشیات کی طرف جا رہے ہیں کیا وجہ ہے بیکاری ان کو ہوگی ہے کسی لڑکے نے پڑھا وہ سے پہ بہت زیادہ اس جی کیا ہے لیکن نوکری نہیں موڈی صاحب سے کیا گزارش رہ گیا موڈی صاحب سے میری گزارش ہے میں اس کی خدمہ اس نے بادا کیا کشمیر میرے آنکھوں کے تارے ہیں بچے میرے ہیں میں ان کا ہوں جناب آپ نے سب کچھ ہمارے ساتھ اچھا کیا ہے لیکن یہ آپ نے یہ نہیں کہا اتنے بچوں نے پڑھا ہے بڑی بڑی تعلیمیں لیکن یہ روزگار ہیں بیکار ہیں ان کا ذرا خیال کرو کیونکہ موڈی صاحب آپ نے وعدہ کیا ہے بار بار میں ایک بات کے لئے پھر شکریہ کشمی نے جو مانگا موڈی جی نے اسے ہزار گنات زیادہ دیا لیکن اس بار میں روزگار اور ایک ناتوان شخص ہے آج وزیراعظم نریندر موڈی جی سے جموع کشمیر کے نوجوانوں کے لئے یہ بیخ مانگ رہے ہیں کہ انہیں روزگار دیجئے کیونکہ جموع کشمیر کا نوجوان جو ہے آج ڈرگز کی طرف جا رہا ہے آج ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے وجہ یہی ہے کہ بیروزگاری ہے آپ کی کیا رائے ہیں آپ بھی کومیٹ بارکس میں ضرور دیجئے کہ تب تک لئے آپ بن رہے ہیں انکوائرال فروڈے کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ